اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور آج کیسے ویڈیو میں ہم ایک بار پھر سے اپکمنگ ڈراما سیریل جھوم کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ بہت جلد جیو ٹی وی پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ ناظرین ڈراما سیریل جھوم کے بارے میں کافی عرصے سے خبریں گردش کر رہی ہیں اور آئے دن اس ڈرامے کی کاسٹ چینج ہو جاتی ہے لیکن اب فائنل ہو چکا ہے ڈراما سیریل جھوم میں دو بڑے اداکار اہم کردار نباتے ہوئے نظر آئیں گے جن میں حارون قادوانی ہیں اور ان کے ساتھ ہوں گی زارہ نور عباس اور زارہ نور عباس کا شمار پاکستان کی بڑی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جبکہ حارون قادوانی کی ٹیلی فلم روپوش نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے اور اب یہ دونوں اداکار جیو ٹی وی کے ڈراما سیریل جھوم میں ہمیں مرکزی کردار نباتے ہوئے نظر آئیں گے ڈراما سیریل جھوم کے رائٹر حاشم ندیم ہے اور اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی پروڈیوس کریں گے جبکہ یہ ڈراما سیونت سکائے انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تیار ہوگا ایک بڑا اور رومنٹک قسم کا یہ ڈراما ہوگا جو دو ہزار تیس کے انڈ تک ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ڈرامے کی شوٹنگ کا آغاز بہت جلد کر دیا جائے گا یہاں ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈراما سیریل جھوم کے حوالے سے کافی ساری خبریں گردش کرتی رہی ہیں سب سے پہلے یہ خبر آئی کہ اس ڈرامے میں حارون قادوانی اور کنزہ آشمی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے پھر حارون قادوانی اور سہر خان کا نام آیا اور پھر علی انساری سہر خان حارون قادوانی اور کنزہ آشمی چاروں کا اس ڈرامے کے حوالے سے نام سامنے آیا لیکن اب جو کہ ذرائع کے مطابق اور کچھ سوشل میڈیا پر پکچرز بھی آئی ہیں جن کے مطابق یہی کنفرم نیوز ہے کہ اس ڈرامے میں حارون قادوانی اور زارہ نور عباس اہم کردار نباتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ ڈراما ہمیں دو ہزار تیس میں دیکھنے کو ملے گا آپ کتنا ایکسائٹڈ ہیں اس ڈرامے کے لیے اور کیا اس ڈرامے میں حارون قادوانی اور زارہ نور عباس کو ہی آنا چاہیے یا پھر ان کے ساتھ کنزہ آشمی کو آنا چاہیے کومنٹ سیکشن میں آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے ویڈیو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کریں چینل نہیں کیا سبسکرائب تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں